مسٹر چیرمن میں جب مصر گیا تو میں تھوڑی سے اس کا تذکرہ کروں گا اور پھر جو اس وقت صورتحال ہے خصوصاً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر توجہ دیلانا چاہتا ہوں وزیر خارجہ کی عالم عرب میں بدقسمتی سے کوئی جمہوری حکومتیں نہیں ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف اپنے ڈینٹس کے سامنے مو کولنے کی اجازت ہے اور کہیں ان کو مو کولنے کی اجازت نہیں ہے تو میں تقریباً دو جمعے رہا وہاں اور کسی جگہ پہ میں نے کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی مظاہرہ جو کہ یورپ میں ہو رہے ہیں مغرب میں ہو رہے ہیں وہ میں نے وہاں نہیں دیکھے صرف مساجد کے اندر جہری نمازوں میں کونوت نازلہ پر مصر کے عوام جو ہیں وہ اس وقت گزارہ کر رہے ہیں میں ضرور چاہوں گا کہ جو ایمبیسیڈر ہیں ساجد بلال صاحب ان کا شکریہ ادا کروں وہ ایک بہت اہم محاص پر بہت اہم موقع پر بہت ٹیلنٹڈ پرسن جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں وہ اور ان کی پوری ٹیم وہ برپور انداز سے کوشش کر رہی ہے اور ان کی کوششوں سے یونائٹیڈ نیشن کی جو وہاں پہ انروا یونائٹیڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی پر فلسطینی ریفیوجیز ان کی چیپ سے میری ملاقات ہوئی ایجیپشن ریٹ کریسن کے چیپ سے ان کے آفس میں میری ملاقات ہوئی اور بڑی قیمتی معلومات مجھے ان سے ملی میں سہرائی سینہ میں رہا کچھ دنوں کیلئے اور رفع کراسنگ کے قریب بھی گیا اور وہاں پہ پیسے تو قیمتی نوادرات ہیں لیکن میں ظاہر غزہ کیلئے گیا تھا اور میرے ذہن میں وہی چیزیں تھی تو میں صرف وہاں پہ کوہی تور پہ جا سکا سہرائی سینہ میں اور وہاں جمعہ کے دن میں گیا اور جمعہ کے دن تقریباً یہ چھے کلومیٹر کی چھڑائی پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے چاریس دن اور چاریس راتیں گزاری تھی تو وہاں میں نے سورہ کحب پڑی اور دعائیں کی پاکستان کے لئے بھی اقاضی کے لئے بھی لیکن باقی جو رفع کراسنگ تک اس تک مجھے نہیں مل سکی بسٹر جیرمن ایک چیز یہ ہوئی وہاں پہ کہ جب میں وہاں پہ تھا تو رفع کراسنگ کے قریب انہوں نے ایک ایر سٹرپ بنایا ہے الہریش سے آگے اور وہاں پہ پاکستان کا ایک جہاز آئے سامان کا نو اٹھن کا سامان وہ میں نے ریسیو کیا میرے ساتھ ڈیپٹی ایمبیسیڈر بھی تھے اور پاکستانی قوم کی طرف سے پاکستانی حکومت کی طرف سے پاکستانی ریاست کی طرف سے اور وہ ہم نے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا کہ وہ اسے غزہ پہنچا سکے مجھے جان کے دکھ ہوا کہ کوئی بھی سامان جو غزہ جا رہا ہے وہ پہلے اسرائیل جاتا ہے اسرائیل اس کی سکیننگ کرتا ہے اسرائیل اس کی چیکنگ کرتا ہے اور جب وہ منظوری دیتا ہے تو واپس رفع کراسنگ آ کر پھر غزہ جا سکتا ہے مجھے ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے بھی اور یونائٹڈ نیشن کے چیپ وہاں اس نے بھی بتایا کہ کیمیکلز اور ایسے سرجیکل آلات جس میں لوہا ہوتا ہے وہ بھی اسرائیل جانے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ پوری اوائی سی پوری مسلم ورڈ وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر اپنی مظلوم بائیوں کے لیے ایک گونٹ پانی بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں بہت افسوسناک صورتحال جو غزہ کی صورتحال ہے ایک تو جو سامنے آ رہی ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے ہیل آنڈ ارت کہا ہے اور غزہ کے ہسپیٹرز کو گریو یارڈ آب دی چیلڈرن جو ہے وہ قرار دیا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دس منٹ میں غزہ کے اندر ایک فلسطینی بچہ جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں مسٹر چیرمن یہ آداد شمار جو ریسنٹ لی ہے کہ اس وقت تقریباً سات ہزار لوگ جو ہیں وہ ملبے کے نیچے ہیں یعنی یہ جو یونائٹڈ نیشن بتا رہی ہے اور تقریباً چہ ہزار بچے قتل ہوئے ہیں تقریباً چار ہزار خواتین عزت ماپ خواتین قتل ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ ہزار مرد جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں دو سو پانچ میڈیکل سٹاپ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور چون سٹھ جرنلسٹ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور پینتیس میں سے چپیس جو ہسپیٹرز ہیں وہ تقریباً دبا ہو چکے ہیں لیکن وہاں جو مجھے انفرمیشن ملی مسٹر چیئرمن وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے مجھے بتایا گیا کہ کم از کم پچاس ہزار لوگ قتل ہوئے ہیں جو سیونٹی پرسنڈ امارتیں تباہ ہیں ان تمام امارتوں کے ملبے میں لاشیں موجود ہیں اور تقریباً ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور مجھے ایسی تصویریں دکھائی گئی کہ اسرائیلی آرمی قیدیوں کو لاتے ہیں بڑے بڑے قبر کھوٹتے ہیں اور زندہ لوگوں کو اس میں اتار کے قتل کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر ان کو قتل جو ہم نے سیکنڈ ورڈ وار میں ہولوکاوسٹ کا نازیوں کے ہاتھوں دیکھا ہے اسی طرح کا ایک ہولوکاوسٹ غزہ کے لوگوں کا اسرائیل کے ہاتھوں جو ہیں مسٹر چیئرمن وہاں پہ جاری ہے میں اس موقع پہ مسٹر چیئرمن حماس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور اربن گوریلا وارفیر کا ایک بہتری مظاہرہ انہوں نے کیا اور جس طرح انہیں مظاہمت کی پوری دنیا کے سامنے خود ویسٹرن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ٹینکس بکم سیٹنگ ڈاکس اور اسرائیلی فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنات سے لڑ رہے ہیں اور جتنے ان کے ٹینکس اور باقی بکتر بن گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں وہ ان کی اب تک کی جنگوں میں تباہ نہیں ہوئی ہے تو ایک جنگ تو غزہ میں ہے لیکن مستر چیرمن ایک جنگ جو ہے پوری دنیا میں ہے اور اس پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ بھی فلسطین جیت رہا ہے جس طرح غزہ کی جنگ فلسطین جیت رہا ہے یہ جنگ جو باقی دنیا میں ہے یہ سپورٹس گراؤنڈز میں ہے جس میں ہم نے دیکھا کرکٹ کے ورلڈ کپ میں جس میں ہم نے ٹینس کے ٹورنامنٹ کے اندر دیکھا سفارتی تقریبات میں ہیں اور میں ضرور انڈیا کے شیمہ کرمانی کو خراجی تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جس طرح اس تقریب میں فلسطینیوں کی آواز اٹھائی میں سمجھتا ہوں یہ پوری انسانوں کی ایک شمولیت ہے اس جنگ کے اندر اور پھر اسی طرح مستر چیرمن مظاہریں یعنی آپ پاکستانی ہے جی پاکستانی سوری پاکستانی سوری اچھا دوسرے جو مظاہریں ہو رہے ہیں جو مظاہریں ہو رہے ہیں مستر چیرمن کوئی مظاہرہ پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ویسٹ کے اندر خود سپونٹینیس ریسپونس ہے دوسری بات یہ ہے چوبیس گھنٹوں کے مظاہریں 24 آورز لوگ مظاہریں کر رہے ہیں مستر چیرمن یہ بہت بڑی چیز ہے اب ٹویٹر پہ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں اسرائیل کے حق میں چند کروڑ اور حماس اور فلسطین اور غزہ کے حق میں عربوں کے لوگ جو ہیں اس وقت پوری سوشل میڈیا کیمپین اور مظاہروں کے جو جلسے ہیں یہ پورا کا پورا ویسٹ چلا رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ایک دنیا ٹیٹر آف وار جو ہے اس سے جو باقی ایک جنگ ہیں وہ بھی وہ بھی فلسطینی اور غزہ جیت رہے ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں جو سورج ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور بہت پڑی طاقتور آواز وہاں سپورٹ سے شو بیس سے اور سوشل میڈیا پالیٹیشن سے وہاں پہ وہ آ رہا ہے میسٹر چیرمن میں بولیویا کولمبیا برازیل ساؤتھ افریقہ ایک چھوٹا سا ملک ہے بیلیز ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو چند لاکھے ہیں اور انہوں نے بہت سٹرونگ رییکشن دیا ہے اسرائیل کے خلاف جو کہ مسلم وارل نے نہیں دیا ہم نے نہیں دیا آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ اور وہ نیتن یاہو کی جریفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ یہ مطالبہ خود اوائیسی کے پلیٹ فارم سے ابھی تک نہیں آیا ہے تو میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مسٹر چیرمن اور جو کام جو ہیں وہ یہ لوگ کر سکیں وہ بدقسمتی سے اوائیسی جو ہیں وہ نہیں کر سکیے اب جو معاہدہ ہوا ہے جس میں تھوڑا بہت ایک مسئلہ بھی آیا ہے وہ بھی حماس کی اور غزہ کی فتح ہے آپ دیکھیں جو کام اوائیسی نہیں کر سکے کہ معاظرہ ختم کیا جائے وہ انہوں نے کر لیا حملے روکے جائیں وہ انہوں نے کر لیا کہتیوں کا رہا کیا جائے وہ انہوں نے کر لیا اندن اور خوراک اور عدویات کی ترسیل کی جائے وہ انہوں نے کر لیا تو جو کام انٹرنیشنل کمیونٹی اور اوائیسی نہیں کر سکی وہ حماس کر سکی ہے تو میں حماس کو غزہ کے لوگوں کو اور ابو عبیدہ کو جو کہ ایک نیا سپر ہیرو ہے امت کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سامیتے ہوئے مستر چیرمن آخر میں وزیر خارجہ سے چند مطالبات کرتا ہوں درخواستیں کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں اس فورم کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایکٹیو ڈپلومیسی کیوں نہیں کر رہا اگر برازیل بولیویا کولمبیا ساؤت افریقہ ایک مضبوط موقف دے سکتا ہے تو پاکستان کم از کم اس جیسا موقف کیوں نہیں رہا پاکستان کیوں خاموش ہے پاکستان کیوں غائب ہے پاکستان دہشتگرد کو دہشتگرد کیوں نہیں کہہ رہا پاکستان انٹرنیشنل کریمیل کورٹ پہ کیوں نہیں جا رہا کم از کم پاکستان اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو ساؤت افریقہ بولیویا برازیل کولمبیا کے وزیر خارجہ کو فون کر لیں نگران وزیر خارجہ صاحب کم از کم ان کو فون کر لیں شکریہ ادا کر لیں کہ جو کم ہم نہیں کر سکے جو بات ہم نہیں کہہ سکے وہ آپ لوگوں نے کر لیا وہ آپ لوگوں نے کہہ لیا تو یہ جو ڈپلومیسی ہے مجھے پاکستان کی یہ سمجھ نہیں آ رہی تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اب پاکستان یہ کریں کہ یہ جو سیس فائر ہوا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے ہر صورت میں او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا طاقتور ڈپلومیٹک اوفینسی ہو ہونا چاہیے کہ جس سے یہ سیس فائر ایکسٹینڈ ہو جائے جو کام آپ نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر لیا اب یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے پھر مستر چیرمن دیکھیں ہم یہ تو کر سکتے تھے پاکستان یہ تو کر سکتا تھا کہ پاکستان اعلان کرتا کہ ہمیں اجازت تھے ہم تمام زخمیوں کو ائر لیفٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے پتہ تھا کوئی اجازت نہیں دیتا لیکن کم از کم آپ اظہاری ہمدردی کر لیتے آپ کی طرف سے ایک جہتی کا اظہار چلا جاتا آپ یہ کہہ سکتے تھے جورڈن سے اور ایجپٹ سے کہ آپ ہم اجازت تھے ہم وہاں فیر ہاؤسپیٹل کولنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان زخمیوں کی علاج کریں تو آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کم از کم وہاں کے یہ تو کہیں کہ ہم زخمیوں کو ائر لیفٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایجپٹ میں ہم جورڈن میں آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا مجھے علم ہیں لیکن آپ بات تو کریں آپ کوشش تو کریں تو آپ یہ چیز جو ہیں وہ کریں ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ زخمیوں کو ائر لیفٹ کرنے کی بات کریں آپ جورڈن اور آپ ایجپٹ سینائی ڈیزرٹ میں آپ فیلڈ ہسپیٹل قائم کرنے کی بات کریں آپ پوری زور سے کریں اور اس کے لئے کوشش کریں جورڈن اور ایجپٹ کے ساتھ بھی اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ میسٹر چیرمن آپ جورڈن اور ایجپٹ سے بات کریں میڈیکل سٹھاپ میرے ساتھ دو ہزار ڈاکٹرز نے رابطہ کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں مختلف پروفیشنلز جو مختلف فیلڈز کے پروفیشنل ہیں وہ جانا چاہتے ہیں آپ بات کریں جورڈن کے ساتھ آپ مصر کے ساتھ بات کریں آپ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمارے سپیشلسٹ میڈیکل سٹھاپ وہ آنا چاہتی ہے وہ آپ کو سپورٹ دینا چاہتی ہے لیکن یہ آپ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے ایک اور چیز جو مجھے آخر میں سوائے رہا ہوں مستر چیرمن جو فورن ایکسچینج کا ایشو ہے کہ پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ کوئی او نہیں جا سکتا میں یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے انجیوز سامان بیج رہے ہم ہوائی جہاز سے بھی سمندری جہاز سے بھی تمام انجیوز نے اپنی اپس میں مل کے ایک تنظیم بنائی ہوئے تو آپ ایک ون ٹائم ایک استثناء دے دیں ان کو اور انڈیا میں کے نگرانی میں انڈیا میں کی نگرانی میں ہے تاکہ کوئی مسیوز نہ ہو یہ اجازت آپ انجیوز کو پاکستان کو دے دیں کہ وہ ڈالر پاکستان سے باہر لے جا سکتے ہیں پلسطینیوں کے لیے اور ان کی ریلیو ایکٹیوٹیز کے لیے اسی طرح مسٹر چیرمن اسی طرح مسٹر چیرمن یہ جو اب میں یہ عرض کروں گا کہ صدر صاحب کا بیان آیا تھا اس سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہمیں اسی طرح وزیر آزم صاحب کا بیان تھا کہ آپ جو ہیں وہ ٹو سٹیٹ کا آج پھر ڈان اخبار میں صدر صاحب کا بیان آیا ہے ٹو سٹیٹ کا دیکھیں یہ ون سٹیٹ اور ٹو سٹیٹ کی گردان ہمیں اس وقت چھوڑ دینا چاہیے اس وقت پوری دنیا بالخصوص مغرب اسرائیل کے خلاف لگائے فلسطین کی حمایت میں ہیں ان کو دہشتگرد قرار دے رہا ہے یہ جو ون سٹیٹ اور ٹو سٹیٹ کی یہ جو نظریہ ہیں یہ جو گردان ہیں یہ ہماستیں اور غزہ کے لوگوں نے دفن کر دیا ہے اس کی گردان پلکل چھوڑ دینی چاہیے اس وقت صرف فلسطینیوں کی فلسطینی ریاست کی بات کرنی چاہیے اور یہ قائد کی پالیسی بھی نہیں ہے اس دن بھی نے گران وزیر خارجانے کہا کہ انیس سو سنتالی سے پہلے کے سرحدات یہ نہ قائد کی پالیسی ہے نہ اقبال کی پالیسی ہے نہ کسی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی گئی ہے تو اس لئے اس وقت یہ ٹو سٹیٹ کی اور یہ ون سٹیٹ کی گردان بالکل ختم ہونی چاہیے اور اس وقت صرف فلسطینیوں کی مدد کریں غزہ کی لوگوں کی مدد کریں اور اس وقت صرف اسرائیل کی دہشتگردی کو آگے بڑھائیں تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو چار پانچ مطالبات میں نے کیے ہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اکٹیولی کام کریں یہ پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی ہوگی اس وقت پاکستان کے عوام پریشان ہیں کہ حکومت ہماری جذبات کی ترجمانی نہیں حضورت مجھے حضورت مجھے حضورت مجھے حضورت مجھے